کراچی کے ساحل پر پولس جوڑوں کو حراسہ کرتی ہے نکانامہ طلب کیا جاتا ہے رشوت مانگی جاتی ہے حد تو یہ ہے کہ اب پولس نے شہریوں پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے ایسا کن کن مقامات پر ہو رہا ہے اور حکام اسے روکنے کے لیے کیوں ناکام ہیں مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے سلمان لودی اس وقت ہمیں جوائن کریں سلمانی بتائی گا سی ویو پر تو اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کراچی کے اور کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی صورتحال کا سامنا شہریوں کو کرنا پڑتا ہے اور ان کے خلاف کیا کاروائی کی جاتی ہے دیکھیں ماضی میں اس طرح کے کئی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں نہ صرف کراچی کی سی ویو پر بلکہ کراچی کے جتنے ریسٹورنٹس ہیں یا ایمیوزنین پارس ہیں وہاں پہ بھی اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے ایڈیشن آئی جی کراچی کی جانب سے چند ماہ پہلے اسی قسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں صاف طور پر کہا گیا تھا کہ کوئی بھی پولیس آئلکار کسی بھی جوڑے سے نیکہ نامہ طلب نہیں کرے گا اس کی خلاف برزی دیکھنے میں آئی چند روز قبل اور جیسے کہ چار آئلکار سی ویو پر جو انہاں پر موجود تھے شہریوں سے بتتمیزی کر رہے تھے وہ بھی اس سلسلے کی ایک قریر دیکھنے میں آ رہی ہے ایڈیشن آئی جی کراچی کی جانب سے جو نوٹفیکیشن جارہا ہوا تو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جتنے بھی افسرانے اس بات کو یقینی بنائیں گے نہ صرف سائلی مقامات بلکہ نیوئر سیلیبریشن یا کوئی بھی تہیوار آتا ہے تو لوگوں کی بڑی تعداد نکلتی فیملیز کے ہمرا کوئی بھی اہلکار اس میں نکہ نامہ طلب نہیں کرے گا خلاف ورزی دیکھنے میں آئی اور نہ صرف خلاف ورزی بلکہ جوڑے کو تشدد کا بھی نشانہ منایا بڑا ایکشن یہ پولیس کے جانب سے لیا گیا ہے جو ہے ان کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے ماضی میں جو اس قسم کے واقعات ہوتے تھے پولیس ان کے خلاف قانونی کاروائی کرتی تھی محکمانہ کاروائی کر کے موتل کرتی تھی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاروں اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو آنے والی مزید حکمت عملی ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے سلمانی ہی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ بڑا ایکشن لیے گیا ہے کراچی پولیس ان پولیس کی جانب سے لیکن اس طرح کے واقعات پہلے بھی رنما ہوتے رہے آج تک ان طرح کے واقعات میں ان کی پاداش میں کتنے پولیس اہلکاروں کو موتل کیا گیا دیکھیں جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ سیوشن میڈیا پر ریپورٹ ہوا ہے پولیس نے ان اہلکاروں کو موتل کیا گیا ہے ایڈیشن آئی جی کراچی کے جانب سے جو نوٹیفیکشن بھی جاری ہوا تھا وہ بھی اس قسم کی صورتحال جب شکایتیں سامنے آئی تھی کہ پولیس اہلکار شہریوں سے نکا نامیں مانگتی ہیں جب لوگ نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ فیملیز کے ساتھ لوگ جب گھومنے کے لیے نکلتے ہیں نکا نامیں ہر کسی کے پاس موجود نہیں ہوتے اور ان سے رشوت لے کے چھوڑ دیتے ہیں اچھا نکا نامیں تو ایک معاملہ ہلا گیا اس کے علاوہ جو نوجوان منچلے نوجوان بھی نکلتے ہیں نیو ایڈ نائٹ یا کچھ کسی بھی تہوار پر تو ان سے بھی رشوت خوری طلب کی جاتی ہے پولیس اکام نے صاف طور پر کہا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی خاروائیاں کرے گا ماضی میں جب اس قسم کی صورتحال ہوتی تو ان کو فوری طور پر موتل کیا جاتی ہے یعنی کہ اس میں بہت سارے پہلو ایک تو رشوت خوری رشوت ستانی ہو رہی ہے دوسرے شہریوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور اپنی جوٹی بھی انجام نہیں دے رہے اپنے فرائز بھی پورے طریقے سے انجام نہیں دے رہے یہ بتائیں جو جوڑا ہے انہوں نے بھی بڑے جردت کا مظاہرہ کیا ہے اور رپورٹ کیا ہے اس واقعے کو وہ سیٹسفائے ہیں جو ایکشن لیا گیا ہے اس سے دیکھیں جوڑے نے بقاعدہ طور پر پولیس اکام سے ملاقات کی اور انہوں نے یہی شکایت کی کہ کیونکہ یہ ساحلی پٹی پر اس قسم کا کوئی بھی ایسا پوائن نہیں تھا جس میں خواتین جا کے فوری طور پر رسپونڈ کرتی اس کی شکایت کرتی وہ جوڑا ضرور پولیس اکام سے ملایا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے پولیس از خود اس کے خلاف تحقیقات کرے اور کاروائی کرے جیسے کہ پولیس ان کو نوکری سے بھی برطرف کیا لیکن جوڑا کیونکہ قانونی کاروائی کرنا نہیں چاہتا انہوں نے پولیس کو بولا ہے کہ یہ معاملہ سارا آیا اور خود ہی اس کی تحقیقات کریں جوڑے نے اب تک کسی میڈیا اس سے بھی بات نہیں کی انہوں نے منع کر دیا صبح بھی میڈیا کی نمائندوں سے بات کرنے کے لیے لیکن پولیس اکام کا کہنا ہے کہ جیسا جوڑا چاہ رہا تھا وہ ہی چاہ رہا تھا کہ ان کے خلاف کاروائی ہو پولیس یہ تمام ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے خلاف خود کاروائی کرے جوڑے نے جس حساب سے پولیسوں کا عادت سلمانی بتائی گا جوڑے کے پاس تو ویڈیو تھی جس کی وجہ سے ایکشن لیا گیا لیکن اس طرح کے واقعہ تو رونما ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ویڈیو نہیں بھی بناتے لیکن وہ پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں وہاں پر اپنی ایف آئی آر درج کرانے شکایت درج کرانے کی بات کرتے ہیں تو کیا واقعی ان کے خلاف کاروائی ہوتی بھی ہے اگر ایویڈنس نہ ہو تو اس قسم کی شکایتیں بھی آتی ہیں سامنے یہ جو ایکشن پولیس کی جانب سے لیا گیا ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کو فوری طور پر نوکری سے برطرف کیا گیا ہے پولیس اقام سے جو میری کئی افسران سے بھی بات ان کا ہی کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر سندھ پولیس کی اتنی زیادہ بدنیامی ہوئی ہے ہر دوسرا شخص پولیس کے اس رویے کو مضامت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور افسوس کا احظار کر رہا ہے تو پولیس نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے ماضی میں اس قسم کے واقعات البتہ ضرور رپورٹ ہوئے ہیں لیکن اس قسم کی ویڈیو نہیں بنتی تو پولیس اس قسم کا ایکشن بھی نہیں لیتی بڑا ایکشن اس وجہ سامنے آئے کہ ویڈیو بنی ہے لیکن جو عام طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کئی شہری پولیس کے خلاف شکایت کراتے ہیں لیکن ان کے پاس اس قسم کا ویڈیو ایویڈنس نہیں ہوتا تو ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں لیکن محکمانہ کاروائی ہوتی ہے صرف موتل کر کے یہ معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے بہت شکریہ سلمان لودی